بہت سے دوستوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کیا ویچور ریالیٹی موبائل سیٹ یا ویچور ریالیٹی باکسز کا استعمال کرنے سے آنکھوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں تو یہ ویڈیو دیکھتے رہیے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں ہیلو دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک انفو ایڈیو امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چھلیے شروع کرتے ہیں دوستو اس سوال کا جواب کہ ہمیں ویچور ریالیٹی موبائل کا استعمال یا ویچور ریالیٹی باکس کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو ذرا مشکل ہے کیونکہ یہ ویچور ریالیٹی ہر شخص پر مختلف اثر کرتا ہے دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ہینڈ فری کو اپنے کانوں میں لگا کر فل آواز کر کے سنا جائے کافی دیر تک تو ایسے میں پوسیبل ہوتا ہے کہ ہمارے سننے کی صلاحیت تھوڑی کم ہو جائے یہ پوسیبل ہے لیکن ہر شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ چیزیں ویری کرتی ہیں پرسن ٹو پرسن اسی طرح وی ار باکس یا وی ار موبائل کے استعمال سے آنکھوں پر خطرہ یہ بھی ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن مثلا کچھ لوگ فل آواز میں میوزک سنتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن کچھ کو پرابلم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ ایک لمبے عرصے سے اور روزانہ کافی گھنٹے کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی نظر کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں چشمہ لگتا ہے ورنہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی گلاسز لگے ہوئیں تو دوستو یہ بات وہی ہے کہ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہے کچھ پر کوئی چیز کا برا اثر ہو جاتا ہے اور کچھ پر نہیں ہوتا دوستو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کمپیوٹر استعمال کرے اور کمپیوٹر سے اس کو چشمہ لگ گیا تو سب کو لگ جائے گا یا کسی نے وی آر استعمال کیا اور اسے چشمہ لگ گیا تو سب کو لگ جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے لیکن کچھ احتیاطی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وی آر گلاسز کو استعمال کرنے کے لیے اگر آپ ان احتیاطوں پر عمل کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی آنکھوں پر کم سے کم برا اثر پڑے گا اور کوئی بھی منٹرز ٹیک بھی نہیں ہوگا دوستو پہلی بار آپ جب بھی پہلی بار اپنی وی آر یا موبائل وی آر یا گلاسز کا استعمال کرتے ہیں تو زیادہ ٹائم کے لیے استعمال نہ کریں جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کی طبیعت میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا سر میں درد ہو رہا ہے یا چکر آ رہی ہے تو آپ فوراں اسے استعمال کرنا بند کر دیجی دوسری بات کہ وی آر باکس میں جو فوکس ہوتا ہے وہ بلکل صحیح ایڈجسٹ کر کے استعمال کریں مطلب جہاں آپ کو بلکل صاف اور کلیر نظر آ رہا ہو وہاں پر رکھ کر استعمال کریں اگر آپ کو تھوڑی پچھر دھدلی نظر آ رہی ہوگی تو اس سے آنکھوں پر کافی اثر پڑتا ہے اور دماغ پر بھی تیسری بات کہ آپ جو بھی چیز وی آر استعمال کر کے دیکھ رہے ہوں وہ ایچ ڈی یا فور کے کالیٹی میں ہو اسی سے آپ کو پچھر یا ویڈیو بلکل صاف نظر آئے اور آنکھوں اور دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا چوتھی بات کہ اگر آپ لمبے ٹائم تک کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ دس منٹ بعد یا پندرہ یا بیس منٹ بعد اپنے کمپیوٹر سے نظریں ہٹا لیں اور اپنے کمپیوٹر سے دور لگی ہوئی کوئی چیز یا رکھی ہوئی چیز کو دیکھیں اور اپنی آنکھوں کا فوکس اس پر کریں اس سے ہوگا یہ کہ مسلسل کمپیوٹر پر آنکھیں فوکس کر کر کے تھکیں گی نہیں اس طرح اگر آپ وی آر کا استعمال کرتی ہیں تو لگاتار گھنٹوں اس کا استعمال نہ کریں تیس منٹ بعد کم سے کم آپ تھوڑا بیس سیکنڈ کا وقفہ دیں تو انشاءاللہ آپ وی آر کو بغیر کسی نقصان کے اچھے سے استعمال کر پائیں گے پانچمی بات دوستو یہ ہے کہ اپنے کمپیوٹر یا وی آر کی برائٹنیس کو تھوڑا سا کم کر کے استعمال کریں نہ اتنی کم کر لیں کہ اندھیرہ ہو جائے اور نہ اتنی زیادہ کر لیں کہ وائٹنیس یا سفید سفید ہو جائے زیادہ برائٹنیس بھی آنکھوں کو نقصان پہنچاتی اس کے علاوہ دوستو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر آپ وی آر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ تیس منٹ یا ایک گھنٹے کی فلم دیکھیں اور اتار دیں ایسا نہ کریں کہ آپ سارا سارا دن وی آر پہن کر گیمیں کھیلتے رہیں اس سے آپ کی نظر کمزور ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو چشمہ بھی لگانا پڑ جائے چشمے کے علاوہ تو اور کوئی نقصان نہیں ہے وی آر کا لیکن دوستو چشمہ بھی تو ہماری گلتی کی وجہ سے ہی لگا ہے نا تو بس یہ احتیاطیں ہیں جن پر عمل کر کے ان سب بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وی آر کا استعمال ہمیں کیسے اور کن کن باتوں پر عمل کر کے کرنا چاہیے سارا سارا دن ہمیں وی آر استعمال نہیں کرنا چاہیے تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ابھی تک آپ نے ٹیک انفو ایڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیک انفو ایڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے ڈسکرائبشن میں ٹیک انفو ایڈیو چینل پر کلک کر کے تمام ویڈیوز کو آپ ایک کے بعد ایک دیکھ سکتے ہیں اور نوٹیفکیشن بھی پاسکتے ہیں تو ٹیک انفو ایڈیو دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے کیونکہ میں آپ کے لیے ڈیلی یہاں پر اسی طرح کی ٹیک ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیچے ٹیک ویڈیو میں انشاء اللہ ملطاعت ہوگی اپنا خیال بکیے گا اللہ حافظ موسیقی